اسلام علیکم ناظرین میں فیہ خان آج کی ویڈیو میں ہوش ارباش انکشافات کرنے جا رہی ہوں بلکہ میں نہیں لاہور پولیس کے حوالے سے بتاؤں گی کہ لاہور تھیٹرز میں کیا ہوتا ہے میری پہلی ویڈیو پر سخی سرور صاحب اور کیسر سناولہ کو ست سننے پر بہت تکلیف ہوئی اور انہوں نے عالی آفسران کو شکایت لگا دی اور اب تھانہ اقبال ٹاؤن اور تھانہ لیٹن روڈ کی پولیس سخی سرور اور ان کے ساتھیوں کو خوش کرنے کے لیے مجھے بار بار فون کر کے تھانے بلا رہے ہیں میں اس مافیا اور ان پولیس افسران سے اب پریشان نہیں ہوں گی اور اب میں آتی ہوں اصل بات پر لاہور پولیس بدماشوں کی فرہست میں سخی سرور اور کیسر سناولہ کے ٹولے کے سرپرست کا نام پہلے نمبر پر ہے اور اسی ٹولے کے بہت عزیز دوست شالی مار تھیٹر روحی نالا بیدیاں روڈ کا مالک ملک تارک اور اس کا بیٹا علی کینٹ ڈویین کی لسٹ میں پانچوے نمبر پر ہے یہ اب آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور پولیس ریپورٹ میں ان کے بارے میں کیا انکشافات کیے گئے ہیں ملک تارک محمود اور اس کا بیٹا علی شالی مار تھیٹر بامکام روحی نالا بیدیاں روڈ لہور اس نے شالی مار تھیٹر بامکام روحی نالا بیدیاں روڈ پر بنایا ہوا ہے یہ اپنے تھیٹر میں پہلے فلمیں چلاتا ہے اور دس بجے رات سے لے کر تین بجے رات تک انتہائی فہاشہ قسم کے نیم برہانہ لڑکیوں کے ڈانس کرواتا ہے اس تھیٹر میں اندر اور باہر اکثر جرائم پیشہ اور بدماش قسم کے لوگ شراب پی کر غلغ پارا کرتے ہیں اور اکثر ہوای فائرنگ کرتے ہیں تھیٹر حازہ میں ایک سائٹ پر چند کمرے بھی بنائے گئے ہیں جس میں تھیٹر مالکان امیر تماش بینوں کو بدکاری کے لیے تھیٹر میں کام کرنے والی لڑکیاں فراہم کرتے ہیں اور تھیٹر حازہ میں تھیٹر مالکان کی چند کارندے تھیٹر کے اندر سریعام بڑے پمانے پر یہاں آنے والے لوگوں کو چرس فروخت کرتے ہیں اہلِ علاقہ ان کی گھنڈا گردی اور غیر قانونی سرگرمیوں سے بہت پریشان ہے لیکن اس سے خوفزدہ رہتے ہیں یہ تھیٹر علاقہ میں جرائم پیشہ بدماش لوگوں کی آمہ جگہ اور عیاشی کا ٹھکانہ بنا ہوا ہے یہ اپنے خلاف شکایت کرنے پر لوگوں کے ساتھ گھنڈا گردی کرواتا ہے لاہور پولیس نے ملک تارک کو دوبارہ گرفتار کر لیا لیکن سخی سرور اور کیسر سناولہ نے عالی افسران اور صوبائی وزیر کی سفارش پہ اسے رہا کروا لیا ناظرین آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ ایسا کب ہوتا ہے جب کوئی لالچ ہو